بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جزید اس خوش فہمی میں مقتلع تھا کہ اب اس کے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ یہ خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بارشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا اور یوں مدینہ والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا یزید نے مدینہ والوں پر حملہ کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا اور تین دن تک یزید کی فود مجزر میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑھنے لگے یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی اس وقت کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے اب ہر کو یزید پر لانت کرتا تھا اور جب یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے واقعہ کربلا کے کچھ ہی دن بار یزید ایک ہلاکت خیز اور موزی مرض میں مبتلا ہو گیا پیٹ کے اندر درد اور آنٹوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک ایک پل تڑتا رہتا تھا اس کی آنٹیں جلتی رہتی تھی وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے یزید کو شدید پیاس لگتی مگر جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دے کر کہتے تھے کہ اس کی یہ حالت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسہ رکھنے کی بدولت ہے یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلائے اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے مو سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو چھبرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی موت سے کوئی تن پہلے یزید کی آتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے لانتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی رہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا بہت قیمتی اور نایاب قسم کے اتھر بھی لگائی جاتے تھے مگر پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتے تھے اس کا پیٹ پیڑوں کی غذاب بنتا جا رہا تھا تکلیف اور درد کی شدر سے چیختا تھا پانی کا قطرہ حلق تک اترنے سے کانٹوں کی طرح چھپنے لگتا تھا عجیب کہہ رہے الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا رہتا تھا اور پانی پیکر پی یزید کو اس وقت کا بدترین نشے کا شربت پلا جاتا تھا تاکہ وہ درد میں نہ تڑپے ایک دن یزید نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا میرا بھو بنتر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے لوگوں نے کہاں شاعر جنگل کی طرف نکلا ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے یزید کو اپنے پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنچ گیا اور گھوڑا دھوڑتا رہا اور یزید زمین پر گسیٹتے گسیٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جھٹ کر آیا گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا چند روز تک اس کی لاش کو چیل کوئے کھاتے رہے بالآخر سپاہی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبوت ہی گریب جانا بہت مشکل تھا ایک گڑا کھوڑ کر اس کی لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا یزید کے لاش شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی سلطنت کفر کی حکومت زیادہ دیر اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک وہ ظالم ہو تو یہ تھا ناظرین یزید کی بدترین موت کا انجام مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں